سلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو میرے چینل دی ہونڈا سنٹر دیکھنے اور سننے والے تمامی اس کو میں ہشامدید کہتا ہوں آج ہم پریس گاڑی لے کریں دوہزار سولہ موڈل ہے ہائیبریڈ ہے پی ایچ بی اس کی ہائیبریڈ کو جو ہائیبریڈ اس کی بیٹری ہے ہم اس کو ذرا آج واش کریں گے تو یہ میری ورشاپ ہے ساتھ میں آپ کو وہ بھی شو کروا رہا ہوں تو چیلنج جی گاڑی کی طرف چلتے ہیں اس کے کچھ فنکشنز ہیں جو میں آپ کو ساتھ وائس میں بتا رہا ہوں تو اس کی بیگ پہ یہ بیٹری لگی ہوئی ہے جو کہ لڑکے کھو رہے ہیں سب سے خاص بات میں آپ کو اس کی بتاتا چلوں کہ یہ جو نئے مارڈل کی پریس ہے اس کا فرنٹ لک بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں بلکہ فرنٹ لک ویڈیو کے سٹارٹ میں آگی تھی اس کی تو یہ گاڑی جو ہے فرسٹ آف آل آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ واحد ایک ایسی گاڑی ہے جس میں اے بی ایس کا ہائیبرڈ بیٹری کا گیر کا ایشو بہت کم آتا ہے نہ ہونے کے برابر آ رہا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا جو آپ ہائیبرڈ بیٹری واش کرتے ہیں اس میں یہ بلور آپ نے دیکھا ہوگا بلور کے میں آپ کو پکچر دکھائی ہے سب سے خاص چیز جو ہے اس میں بلور ہے اپنے بلور کو کھول کے اس کو سافت کرنے اس کا فین ہوتا ہے یہ آپ نے لازمی اس میں واش کرنا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کی ہائیبرڈ بیٹریوں کھولنی کیسے ہیں یہ اس کے کچھ بلٹس ہیں آر سے دس بلٹس ہیں یہ باہر کھولیں گے اور اس کے بعد بیٹری یہ باہر آ جائے گی سمپل ہے اس کا ایک من سوچ ہوتا ہے شارٹ سرکٹ کے لیے اس کو آپ نکال لیں اس کے علاوہ بیٹری آزاد ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بیٹری بھی ساتھ کھولے گی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں دو گاڑیاں ایسی ہیں ایک ہائیبرڈ میں فیلڈر ہے ایک یہ گاڑی ہے جس میں ابھی تک کوئی کمپلین نہیں ہے باکہ کوئی بھی ہائیبرڈ گاڑی لیں گے خاص کر ایک با کیا کروں اس میں ای بی ایس کا ایشو آ رہا ہے ویزل کی بات کی چاہے تو اس میں گیر کا ایشو آ رہا ہے اس کے علاوہ آپ پری ایس ڈاؤنگ موڈل کی بات کریں اس میں بھی ای بی ایس کا ایشو آ رہا ہے ایس کو کھولیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو واپس لگائیں گے تو گاڑی ریس دینا چھوڑ دے گی یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا اس کی بیٹری کی میں آپ کو بتاتا چلوں 28 سیل ہوتے ہیں آپ کو ایک ایک سیل واش کرنا پڑے گا بیٹری جیسے کہ آپ کی سامنے باہر آ گئی ہے گریپ وغیرہ ہم نے اس کے اتار دیا ہے بلور بھی صاف ہو رہا ہے ایک ایک سیل اس کے ساتھ کہہ اس کو واپس آپ نے جوڑ دینا ہے کچھ نہیں کرنا سکینر لگا کے ہیلتھ اپورٹ لینا ہے اور اس کو ریسٹ کر دینا ہے اس کو کہتے ہیں ہائیبرڈ سسٹم واش کرنا پس یہاں تک اپنے انورٹر میں آگے جانا ہے اس کی پولنٹ چینج کر دینا ہے اور اس کے علاوہ اپنے مزید پنگوں میں نہیں پڑنا یہ چیز ہے اس کو ہائیبرڈ تیوننگ کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں اس کو ہائیبرڈ تیوننگ ہی کہتے ہیں تو یہ آج کی میری چھوٹی سی شار سی ویڈیو تھی آپ کو پسند آئی ہو مزید اگر کسی مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں چاہے ہونڈا ہے ٹیوٹا ہے کی ہے نسان ہے مسٹر بوشی ہے کوئی بھی گاڑی ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں انشاءاللہ اس کا میں آپ کو سلوشن بتا دوں گا تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر کرنا مات بھولئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا اللہ پیس